اور آج کا ڈسٹرک ہے میاں والی ساڑھا سرائکی ساڑھا سرائکی کیا پورا پاکستان توڑا ہے لیکن سرائکی کا تذکرہ ہوتے ہی وہ ایک رگِ اسبیت ہوتی ہے پھڑکنے لگتی ہے یہ نیچرل ہے شوال ہوگا ہے روز ایک نمال لفظ ہوتا ہے رگِ اسبریت اسبریت ببو کاش تم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے نہیں مجھے بہت پہلے ملے ہوتے میرا کی ہے شرون دا بے بکوف میں تمہیں ابن خلدون پڑھاتا ہاں جی ابن خلدون پڑھاتا سارے ابن خلدون دا کی فیدہ ابھی جو اسبریت کہہ رہے ہو نا اسبیت اسبیت اسبیہ اس کی بہت بڑی تھیری ہے چھوڑو میں کس جنجٹ میں پڑ گئے ہوں یار اچھا میاں والی آلے ڈیگرے بھی ساٹے الکا دواؤں دا میاں والی اللہ تعالیٰ نے خوب نوازہ ہے یہ جنکشن ہے مختلف سیولیزیشنز کا یہاں آپ کو میدانی علاقے بھی ملیں گے سرسبز لیلہتے کیت نہایت شاندار پہاڑ بھی ملیں گے جن میں سنگلاخ چٹانے بھی ہیں کوہستانے نمک بھی ہیں اور انتائی ہرے بھرے پہاڑ بھی ہیں حتیٰ کہ کالا باغ جو تحصیل عیسیخیل کا ایک حصہ ہے بڑی خوبصورت وہ وادی ہے اس کے حسن میں بے پناہ اضافہ اور اللہ تعالیٰ کی فیاضی کی انتہا ہے that is the mighty indus دریائے سندھ کا بل کھاتا ہوا پارٹ دریائے سندھ کی شان میں گستاخی کر رہے ہو اچھا سر میں مادر چاہتا ہوں بیٹا جب تک تم دریائے سندھ میں ڈبکی نہیں لگاؤ گے اب تمہاری معافی نہیں ہو سکتے سر کیا پرابل میں ایک ڈبکی لگا لوں گا مجھے پتہ ہے نیروں میں نہاتا رہی ہے ڈبکی تم وہاں لگاؤ گے جہاں میں کہوں گا میں تمہیں پتہ ہے کہاں پھیکنا چاہوں گا اور اسی بل نہیں اسی بل پر تو بہت گہرا ہوگا نہیں وہ بل وال میں جانا بھی نہیں چلو تم چشمہ بیراج میں نہانا چشمہ بیراج میں نے دیکھا ہے بہت اسی ہے تمہیں لے کے چلنا ہے میں نے اچھا جی پھر ہوتے ہی قیام کریں گے وہاں قیام کریں گے مکھڈی حلوہ کھلاؤں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کاری صاحب کی نیو شوٹ لیکن بہت ہی فنی ویڈیو آگئی ہے دیکھیں کاری صاحب ایک بچے کو پڑھا رہے ہیں اور پڑھاتے پڑھاتے جب دال تک پہنچتے ہیں اور دال کے بعد پوچھتے ہیں کہ دال کے بعد کیا آتا ہے بچے کا جواب بہت ہی فنی ہے آپ ویڈیو دیکھیں اچھی لگئے تو اسے لائک کر دیں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں کیا چیز مادنیات کی دولت آپ کے ہاں جادل ترجتر ہیں یہ اس لوہے کے بنے ہیں جو میاں والی سے برامت ہو میاں والی کی والدین سے مزاری شاہ کے گھر میں اتنے دال چاول نہ بنایا کریں ایسا خیل اور میاں والی اس کی وجہ تسمیہ سے متعلق مختلف روایات ہیں اس کو رام نگر بھی کہا جاتا تھا ست نام بھی کہا جاتا تھا کرشنو ران بھی اور دھنوان بھی یہ سارے اس کے نامتیں مختلف ادوار میں رہے ہیں پھر اسے کچھی بھی کہتے ہیں کچھ کیا ہے کچھ عام طور پر بغل کو کہتے ہیں جی سر بغلو کرنا ہے تو کچھی اور کچھ دریا کے کنارے کو کہتے ہیں کہ دریا کی کچھ دریا کا کنارہ ہوتا ہے تو اسے کچھی کیونکہ خطے کا سب سے بڑا دریا وہ اس سرزمین سے گزرتا ہے تو اس کو کچھی بھی کہا جاتا تھا لیکن اصل وجہ میاں والی کی کچھ اور ہے اب جو اس کا نام میاں والی ہے اس کا تعلق محمود غزنوی کے ساتھ ہے کیونکہ اس کے لشکر میں ایک بزرگ آئے تھے میاں سلطان علی درویش تھے اور منظور نظر سے بادشاہ کہا جی آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں باعث سے برکت ہے آپ تو میاں سلطان علی کی وجہ سے ویڈیو آپ کو دکھانے سے قبر میں اس خبر کی تفصیلات سے آپ کو اگاہ کر دوں خبر کچھ یوں ہے کہ روس سرکاری سطح پر سی پیک منصوبے کا حصہ بند چکا ہے جس کے بعد آج روس نے اس حوالے سے ایک ویڈیو بھی جاری کی ہے جس نے بھارت میں کھلبلی مچا دی ہے روس کی جانب سے جاری کرتا ہے اس ویڈیو کو ملائزہ کریں روس کی پاکستان میں موجود امبیسی نے اس ویڈیو کے ذریعے بتایا ہے کہ روس کا بحری جہاز لاکھو ٹنگ سامان لے کر پہلی دفعہ گوادر بندگاہ پہنچا ہے جس کے بعد روس نے بقاعدہ طور پر گوادر سے اپنی تجارت کا آغاز کر دیا ہے دوستو اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں ویڈیو اچھے لگے لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں بھیرو کدر گئی بھیرو کئی نہیں گئی وہ خود ڈسٹرکٹ بن گئے تھے یا تمہیں اتنے نلائک کیوں ہو انہیں گڑا طریق پڑی یہ سو جو نبے بکایا دیرنالی قوم ہے بھککر is a district لائیہ بھی district ہمارے دوست کا district ہے جناب وہ بھی سرائیکی ہیں یقین کریں وہ پاکستانی ہیں پھر سرائیکی ہیں سرائیکی میں بھی ہلکا یہ گاں عرب والا جناب اتے بولی جاندیر سرائیکی یہ ہلکا سا کیا ہوتا ہے جس طرح ہلکا جاں تیرا نہیں ہوتا بندہ یہ 1955 میں چامل ہو گیا تھا ملتان ڈیویجن میں لیکن پھر اسے سرگوڈا ڈیویجن میں ڈال دیا گیا ہے اور وہاں تھا 1962 سارے دیئے کوئی خاص جگہ کڑی کڑی ہے لائنڈ مارک سے اس کے بے شمار نمل ڈیم نمل یونیورسٹی اور وہاں ہے موسا خیل پھر ہے چشمہ بیراج میاں والی ریلوے سٹیشن اس کی تعمیر بہت پرانی ہے اپنی پرانی ہے جی اٹھارہ سو چیاسی اس وقت اس کا نام تھا سندھ ساگر ریلوے اس کے انڈر ہوئی تھی پھر میاں والی ڈسٹک جیل اور اس جیل کی وجہ شورت آج بھی وئی ہے یہاں پر ایک بہت مشہور ایکسیکیوشن ہوئی تھی کس کی؟ گیس؟ غازی علم دین شہید جی غازی علم دین شہید کو ایکسیکیوٹ کیا گیا اور نمک یہاں کا نمک کوئلا یہ نمک بہت جایا کرتا تھا ایکسپورٹ ہوتا تھا اچھا جی موچ ایک علاقہ ہے موچ یہ کالا باغ بنو روڈ پہ ہے اور بڑا اہم روٹ رائے ہیں بابر کا بھی عبدالی کا بھی اور تاریخی اس کی حیثیت بڑی مستند ہے پھر اجی کنڈل کنڈل پتا ہے کس کا راستہ تھا آرینز جب ادھر آئے تھے نا تو کنڈل کے راستے سے آئے تھے اور یہ پانچ ہزار سال پرانی بات ہے عیسیٰ خیل میں ایک اور دریا بہتا ہے یہ اس کے کنارے ہے اچھا یہ ہوتے ہوڑ دریا بھی آگئے آپ ایسے جب روانہ ہوتے ہیں نا کالا باغ آنے کے لیے ادھر سے ادھر سے آرف آ لے جب آپ آتے ہیں تلہ گانگ سے رستے میں ایک اور دریا آتا ہے جو دریا سندھ میں گرتا ہے سواں اسے آپ دو دفع کروس کرتے ہیں یہ بھی وہاں کی ٹپوگریفی ایسی ہے سارے کنڈل والا کڑا دریا قرم قرم ایجنسی نہیں ہے قرم وہاں سے بہتا ہے دریا قرم کے کنارے کنڈل ہیں سر شکار لیے تھے کڑا لاکا یہ بیسٹ ہے شکاریوں کی جنت جسے کہا جا سکتا ہے جسے کالا باغ اور پھر ایون بھکر میں بھکر میں بھی بہت شاندار تیتر کا تلور کا بہت لا جواب شکار ہے پھر کندیاں یہ کندی ٹرائب کی نسبت سے اسے کندیاں کہا جاتا ہے ریلوے جنکشن بڑا مشہور ٹار مینز وائٹ اور زین کا سکن چٹی چمڑی ٹار مینز وائٹ ٹار ہمارے ہاتھ تو بلیک ہی کہلاتا ہے کول ٹار ہے ٹار ایفریکن فریز ایک بڑا مشہور بادشاہ کہ جب اس کی ماں نے جو فیمیل ایپ ہے اس نے اس کو دیکھا تو اس کی سکن بغیر موریاں تھا بڑی اجلی اجلی تو اس نے اس کو ٹار ٹار کا دادہ ایفریکن لوگ کی عدد میں ہو سکتا ہے یہ سارے بہار کے تھے یہ بہاری تھے بہار سے آئیتے ہیں لیکن پیدا یہاں پہ ہوا تھا کیوں لوگ سمجھتے ہیں نیل نیل پہ پانی کی وجہ اچھا جی آپ مشاہیر کی طرف آئیں اور کافی لمبے چوڑے مشاہی اور اسی طرح پرنچ میں بلانشے امران کی جنم بلانشے کو بلیک سے نسبت دیتا رہا کہ it means بلانشے لاہور زمان بارک جی وہ لہی ہے لہی نوائر جس کو سپیل کیا جاتا ہے نوائر نوائر رکڑی اس کا تلفظ ہے والان آپ سنو ٹارزن موریا کو فرنگی رفتی اچھا جی ٹارزن کو تو بلائنے کدھر گیا ہوا ہے جی آئی تھے پھرنگی رفتی بے ٹارزن پوتا جا آفتا پا اہری بلا رہے آ مریم نفتار ہمپا ہمپا رے ہمپا ہو 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 لیکل سوپر مینر کا مو ہے علمی اور عدبی شخصیات بھی بہت ہوئی ہیں تلوک چند محروم پھر راملال یہ رائٹرز ہیں عدیب ہیں ہرچرن چاولہ جگنات آزاد سید نصیر شاہ سارے موڈرن ٹیف دائی تھے کوئی عدیب شاعر نہیں منصور آفاق یہ ڈراما رائٹر بھی ہیں منصور آفاق بنیادی طور پر شاعر ہے فاروق روکڑی روکڑی تھا تھا کوئی شعر ہم تم ہوں گے بادل ہوگا رکس میں سارا جنگل ہوگا اچھا جی افضل آجز ہاں بہت مشہور افضل آجز شاعر بھی ہیں اور ایکٹر بھی ہیں اس وجہ سے مشہور ہیں پھر شاکت جیون کبھی نہیں سنا یار افسوس دیکھو ہج کالا چولا پا ساڈی فرمیشتے اب سمجھ آرہی ہے کہ بہت سے مشاہیر کو آپ جانتے نہیں ہیں لیکن ان کے ورکس روزانہ آپ کی نظروں سے گزرتے ہیں آپ کے کانوں میں گونجتے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ ان کا تخلیق کار کون ہے مظہر نیازی یہ بھی شاعر میں یا باس چلاؤں دے میں لگتا کوئی لیوی چیز آ رہی ہے بنے گا نیا پاکستان پھر ایک بہت شاندار رائٹر یحیہ امجد بہت خوبصورت کتاب ان کی تاریخ پاکستان اس کے دو والیمز ہیں اگر تھوڑا سا بھی ذوقیں آگے ہی ہونا تاریخ پاکستان سے متعلق اور خاص طور پر قدیم یاد ہے نا میں نے ایک دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ لئیہ میں ایک زمانہ تھا کہ بیلڈنگز اس طرح جڑی ہوئی ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی تھی کہ بلی اگر چڑ جاتی آج ہی چھتوں چھت پہ تو اس سے سولہ کلومیٹرز تک جانا پڑنا تھا اترنے کے لیے اس قدر ساتھ جڑے ہوئے گھر اور جڑی ہوئی بلڈنگز یہ لئیہ کے بارے میں انہوں نے کہہ رکھا ہے اور یہ تاریخ پاکستان یہ یا یا امجد کی کتاب یہ سیول سرونٹ تھے پھر انہوں نے بعد میں یہ کتاب بڑی شاندار کتاب نامور گلوکار دعوت خان گلستان خان اتا محمد قوال ناہید نیازی زیشان روکڑی ڈھول وفادارہ شفاولہ روکڑی یہ دا بیٹا جی جی زیشان روکڑی بیٹا ہے شرافت علی خان پھر ہمارے لالہ اتا اللہ کیا بات ہے جی پھر ان کی سابزادی اب وہ بھی مشاہیر میں ہے لیکن بہت بڑی اینیمیٹر ہے اور ہالی وڈ کے لیے کام کر رہی ہے اس کا نام ہے لاریب اتا ایک موسیقار یہ حیرت انگیز طور پر اسوسیئٹ ہوتے ہیں میاں والی کے ساتھ کیونکہ ان کے والد ریلوے میں ملازم تھے تو ان کی پیدائش یہاں پہ ہوئی تھی بہت بڑے موسیقار پر کون سے خاجہ خرشید انور گویا پاکستان کا سب سے بڑا کرکٹر وہ میاں والی سے ہے لیکن پیدا یہاں نہیں ہوا پاکستان کا سب سے بڑا موسیقار لاہور سے ہے لیکن پیدا میاں والی ہوا آوہ 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 کیسا عجیب ماملہ ہے کھابے ضروری تھے انتے نہ پھر لیا سیں ماس کٹوا یہ گوشت کے پسندے ہوتے ہیں بڑے بڑے پیسز کٹوا کی شکل بے یہ سٹیم کے اندر بھنتا ہے بڑے بڑے پسندے ہوتے ہیں اس کے اور موسٹلی انڈرکٹ ہوتا ہے بیف کا پنک بوٹیاں یہ مٹی کی ہنڈی میں بنتا ہے بہت بڑی ہنڈی آپ یوں سمجھ دیجئے کہ یہ کنہ کی قسم ہے پھر چشمہ بیراج کی فرائیڈ فش جہتر آپ کو لے کے جانا ہے میں آپ کو جو کھلاؤں گا وہ فرائیڈ فش سے بہت مختلف ہے مچھلی وہی رہو دوسانگی والی اس کا کانٹہ دو رخہ ہوتا ہے یہ رہو کی پہچان یہ صرف رہو کا کانٹہ ہوتا ہے رہو مچھلی کا چورہ اس کے کباب بنتے ہیں چورہ بھی کھاتے ہیں یعنی کیمہ سامنے لیے کیمہ کے کباب ultimate ببو جانا ہی پیڑا ہے جانا ہی پیڑا ہے یہ کوڑا کوٹ پر نہیں پیڑا سکوبا بان کے نا دروے سوڑ دیا پھر تو تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا پھر تو میں ایسے مروں گا اندر جا کے سکوبا کھلیا ہوئے اچھا یہ اس قدر اندیشاناک رہنے والی قوم ہے وہ ایک دن کہتا کہ سر اگر گون اوپر بھینکا جائے تو بندہ چڑ رہا ہو تو گون کھر گیا یہ کہہ رہا ہے کہ نیچے جا کے میرا سکوبا کھل جائے یعنی اندیشاناک ہونے کی انتہا ہے سویٹ ڈش میں ڈوڈی آلا حلوہ ڈوڈی آلا حلوہ اسی کو عرف عام میں مکھڈی علوہ بھی کہتے ہیں مکھڈی اور سیکنڈ بیسٹ مکھڈی علوہ میں نے کالا باغ کھایا تھا بیسٹ کون سا ہے بیسٹ میرے گھر کا بہت شاندار اور کیا جی ہے اس طلابہ ایک چیز ہے لیٹی پر آٹے کی بنتی ہے آٹے کی بنتی ہے ہمارے ہاں لیٹی پتہ بشتہار لگانے کے لیے اور پتنگ جوڑنے کے لیے لیوی ہوتی ہے نا اس کو ہم لیٹی کہتے ہیں لیکن یہ لیٹی ہلوہ جو ہے یہ آٹے کا بہت ہی لاجوہ گھڑ کے ساتھ بنتا ہے یہ بڑا پتلا پتلا سے ہوتا ہے اور یہ نزل زکام کے لیے بہت اکسیر ہے مہینہ نہیں رہیاں پاہ جیسا تجھے کہہ رہے پتلا ہلوہ دیسی کی اوتے ہیں جو تارے ہیں ڈیر 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 انچ اوتے ہیں دیسی کی ایکسیسیب بہت برا لگتا ہے میری نانی دے آتے کام دے ہی بہتا پہ جاندے سی اور میری نانی پینیاں بہت اللہ ہوں دی سی تیری نانی دے بہت سانجی بے ایش دی بھی ہوں دی سی تو دین از رات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمار ساتھ پریجے ایل سی دے پینیگے ویلکم بیک جی اور روبا صبر ہے کہ پی ڈی ایم جلسے کے بائیس کئی کلومیٹر پیدل چلنے والے دلہ دلہن سوشل میڈیا پر وائرل میری ہمدردیاں ہیں اس کپل کے ساتھ یعنی دونوں گھروں کے ساتھ کیونکہ اگلے بھی بہت پریشان ہوئے بچارے ناہلی بہت ہے پناہ ناہلی وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے رستے بند تھے دلہ کے باپ نے کہا چلو ٹھیک ہے رستے بند ہے کم اس کا موبائل سروس ہوتی نا تو ہم بتا دیتے ہیں کہ ہم لیٹ ہو رہے ہیں رستے بند ہیں کنٹینرز لگے ہوں یہ ہمیں پتا تھا کہ ہو سکتا ہے ہم ڈی ٹوئر لے کے آ رہے ہیں ہم تین گھنٹے لیٹ پہنچیں گے تو موبائل سروس ہی بند تھے یہ بارات دنیا پر سے ملتان جا رہی تھی ایک دن لیٹ ہوئی اگلے دن نکاح ہوا باجیاں لے بہب ہے زلیل ہو رہے اتھے غریب وہ ناہلو ہزار پی آج جانجے تو دو ہزار دے بسکوڑ کھا گئے بہب ہے بسکٹ کیوں کھاتے ہیں روٹی اس لیے نہیں کھاتے کہ اصل کھانا کھائیں گے ہاں جی ہاں چٹہ اگلے براہ لیا گے گیا کہ کارالے تانا لگا وہ ہے ہی نہیں ہوتے کیوں انہوں نے کسی داستہ سے بھی ادھر ہی آ رہے ہیں میں اپنی شادی تے لیٹ ہو گیا بہت زیادہ یعنی کہ دپیرے جانا سی یہ دو دن دو جنجاں اور سی کہاں لیٹ ہو گیا پرانے بیاں براہ باتاں سی براہ جانیاں پرانے بیاں کہ بابا منجید ہے بیٹھا گاڑایں گاڑی جا رہا ہوندہ پچھی دائی کاؤو نا پتہ نہیں جار کاؤو اچھا اور انہیں براہتنا براہتنا بھی ضرور جانا ہوندہ بابا بھی ہوندہ ہے براہت بھی انہیں دو مندے چار رہے ہیں باسدے وچھ اور اسے بابا کہہ رہا ہوندہ میں آپ چڑھنا پرے ہو جا میں آپ چڑھنا باہی برندر پتر بڑھو اس نے بچانچی ویچو نہیں پہنگی داری ویچو پھر گھالہ باری و کینسی boşتے ہیں بائی بگو بے ویچو پال megapکتے رہندھ اب بیٹھا nuestras بیٹھا میں سبتہ بغیرے ہی صادرے اور بیٹھنا ابurasان ببیروں نے بعدما وہ وہ یہ ٹھا 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 یہ بوتل نہیں ملی سا موچا لوگا بوتل کونسی؟ کول رنگ کول رنگ سے کون لڑتا ہے؟ بڑی بڑی غریب فیملیاں پہنے ہیں اگر انڈے خاندانہ ہی تانونی پہنے کیا ببو بیادہ اچھنا ایک بندہ پھیڑ دانا جنہیں پیتی ہوندی ہے وہ دیکھو سارے ہی ڈار رہے ہیں پران تفاہ کر رہے ہیں پر ویسے یہ شادی بڑی یاد دا رہی گی اس ٹھوڑے کے لیے یہ دنیا پر والی؟ نا صرف یہ بلکہ اگر آپ کو یاد ہو دوزار چودہ میں دھرنے کی وجہ سے کنٹینر بازی جب ہوئی تھی تو بہت سی باراتیں کشتیوں پہ گئی تھی بھئی آپ کی مین روڈ بند؟ تو پھر دریائے راوی کیسے کروس کرنا ہے آپ؟ بیدل تو کوئی نہیں کرتا نا تو پھر کشتیوں سے دریاء عبور کیے گئے دنگیلہ سب تاڑے بیاد ایک ہادسہ ہویا اس بچاری کو پوچھے ہادسہ اسی ایک مجھے ایک کل بتا رہا تھا کہ میں جب دو ہزار ایک دو میں میں لندن گیا تھا وہاں پہ لوگوں نے کہا کہ دیکھو الویس پریس نہیں آرہی میں وہ کلپ میں گیا وہاں سب لوگوں نے مجھے ایسے دے کے کہا کہ جس لائے وہ باہر ہوگی کلپ نہیں ہوگا باہر ہوگی ہاں سر باہر ہی تھی ہاں پر تمہیں صوفیا لورین بھی کہہ سکتا ہے اور ایک دو بندیاں نے کہا کہا یہ صوفیا ہے آکے ہادسہ شادی تھے بقیدہ ہادسہ یہ چٹہ صاحب کی شادی یہ نہیں ہادسہ تھی نہیں یہ تھی زلزلہ سی پورا شہر کم بے آئے چاہتا ہے لوگ خانے باہر نکل کے بچیا کی ہویا وہاں دے دے بیہا دے واجیانے نے جواب دیتا کہ اسینی پہ جاؤں اگلہ نے کہا یہ شرم گروہ ہے کہ خوشیدہ موقع ہے پینڈی تھی گئے وہاں دے وہ پکا پکا گیا کڑائی جا سٹی جا رہے ہیں مدلہ کھانا ظاہر ہے باج کھانا وہ میرے سامنے کان دے تو کتا ڈگا کیا؟ کان دے تو سارے کتا ڈگا انہوں نے کہتے خوشبو آئی جو تو کان دے چڑیا یہ تو واقی اس کے نتنوں